ایک جگہ رہے پون گھنٹا دل گھنٹے میں آپ کو کام ایک گھنٹے میں کام ہو جائیں گا آپ کا گاڑیاں آج کل محصر ہیں سہولتیں ہیں جا کے مل لیجی کسی نے ایک سوال کیا جیسا کہ آپ نے کہا کہ دعوت کی نیت یا مال وغیرہ کی بنا پر دعوت قبول کی جائے تو اگر پڑوسیوں کے گھر سے رجب یا رب الاول وغیرہ کی بنا پر کچھ کھانے آئے تو انہیں نہیں لینا چاہیے کیا یعنی کہ انہیں کیا کہنا چاہیے اچھا سوال کیا کہ یہ تو تھا غیر شرع دعوتوں میں نہ جانا چاہیے اب آپ گئے نہیں کسی نے بھیج دیا دعوت میں نہیں گئے آپ جس کی نسبت غلط تھی بارہ افات کی دعوت دس محرم کی دعوت اٹھرہ زلحجہ کی عید غجیر کی دعوت آپ گئے تو نہیں دعوت میں اب پڑوسی نے بھیج دیا آپ کے پاس کہ بھائیے پوریاں آپ کے لیے رجب کی یا رب الاول کا کھچڑا نہیں کھچڑا تو دس محرم کا ہوتا ہے رب الاول کی بریانی یا میٹھا ہوتا ہے نا میٹھا بھیج دیا ہے آج انشاءاللہ دو پہل میں زیادہ کھانا کھائیں گے تو کھچڑا بھیج دیا اب کیا کرے یا قربانی اس کے گھر میں کوئی غیر اسلامی رسم پر بابا کے نام کا بکرہ زبا کر دیا کندوری بنا دیا آپ کی گھر بھیج دیا اس نے آپ کیا کریں سب سے پہلے آپ اس کو بلیں گے ہم یہ کام نہیں کرتے اور ہم یہ کھانا نہیں کھاتے بولیں گے آپ خبال نہیں کریں گے اس کو بول دیجئے آپ کی ہم یہ کھاتے نہیں بلنا لہٰذا جو کھاتا اس کو دیدی زیادہ اچھا ہے ہم لوگ نہیں کھاتے بلنا یہ فاتحہ یہ وہ سب نہیں کرتے ہیں ایکسپلین کیجئے اس کو سمجھائیے کیوں تو آپ کا خاموشی سے خبال کرے کسی کو پھیک دینا دے دینا درست نہیں ہے خبول کرنا مطلب آپ دعوت میں جائے نہ جائے خبول کرنا کافی آپ کے لئے سانکشن کر دیا آپ نے اس دعوت کو آپ کہیں گے یہ ہم نہیں کھاتے اور ہم کو چلتا نہیں یا پہلی بار انہوں نے بھیجا اور آپ کو پتہ نہیں آپ نے خبول کر لیا تو اگلی بار ان کو آپ ضرور بولیے گی آپ یہ کھانا ہمارے پاس مت بھیجے کیجئے ہم یہ نہیں کھاتے ہاں الگ سے آپ کبھی بھی کھچلا بھیجئے بولنا ہم کھائیں گے لیکن خاص دس کا ہم نہیں کھاتے خاص بارہ رب اللہ کا نہیں کھاتے خاص کسی کے تیسرے کے مجد کا ہم نہیں کھاتے ہمارے پاس نہیں چلتا سمپل کیوں نہیں چلتا تو آپ کیوں چلتا ہاں پس نہیں چلتا سمپل اتنا ہی رہتا نہیں چلتا اور چلتا کچھ لوگ بلتے ہم کو یہ نہیں چلتا تمہارا وہابیوں کا ہم بھی یہ بل سکتے ہم کو نہیں چلتا تمہارے بارلیوں کا ہم کو دلیل دینا ہے ہر بار ہم ہی چاہتے کہ ہم دلیل دے تو اگر وہ بولے نہیں کیوں نہیں تو بولا آپ کیوں بناتے ہیں یہ بولیے تو بولیں گے ایسی چھ بناتے ہیں تو بولا ہم ایسی نہیں کھاتے سننہ سے ثابت ہے تو ثابت کر کے بتاؤ میں ثابت نہیں کروں گا تم ثابت کر کے بتاؤ اس کا کہاں ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوں گی سمپل دیکھ رہے ہیں ہم نہیں کھاتے کیونکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں کرنے کی تو ہمارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہونا چاہیے نہیں کھانے کی بس ہم نہیں کھاتے یہ کھانا کیوں تو آپ بحث میں جائیں گے حرام حلال وہ لمبا ہو جائیں گے ابھی صرف ٹالنا ہے آپ کو بات کو اگلی بار وہ خود بلیں گے اور ان کو نہیں چلتا یہ اور وہ بھی احترام کریں گے ان کو نہیں چلتا ان کو یہ نہیں بھیجنا سمجھ رہا ہے بات کو تو آپ خبول نہیں کر سکتے ورنہ بہت سے لوگاں کرتے ہیں نئے دل چھوٹیں گا خبول کر لیتے پھر غریب کو دے رہے تھے یہ کونسی بات ہویا کہ آپ کسی نے حرام گوشت کھاٹا کسی اس کا آپ بولے میں خبول کر لیتا اور کسی کو دے رہے لینا آپ کا دلیل ہے اس کی کہ آپ اس کو صحیح سمجھ رہے لے بھی نہیں سکتے آپ اس کو آپ پہلے بل دیجئے کہ ہمارے کو یہ نہیں چلتا کیوں نہیں چلتا تو آپ کو کیوں چلتا ہم کو بھی نہیں ہولیں کیوں نہیں چلتا سمپل اتنے ہی سمپل دلائل بحث مبحث سے جھگڑا وہ کچھ نہیں سمپل ہے لیکن ہم کو احساس کم تری ہوئی تھی نہیں ان کو برا لگ جائیں گا اللہ اور اس کے حصول کوئی چیز بری لگی وہ ہم کو برا نہیں لگتا دنیا کو برا لگنے کا بڑا برا لگتا ہوں تو آپ اس کو انکار کر دیجئے اچھے سے سمجھا کہ احسن طریقے سے ایکسپلین بھی کیجئے ان کو کہ ہم لوگ یہ چیز نہیں کھاتے اس لئے کہ یہ ثابت نہیں ہے سنت سے وہ بلے نہیں ثابت ہے تو آپ بتائیے بولنا جب ثابت بتا دیں گے انشاءاللہ ہم بھی کھائیں سمپل ختم ہوگی بات ٹھیک